کیا یوٹیوب کا پیسہ انہیں بینک اکانڈ میں لینے کے لیے ہمارے بینک اکانڈ میں سٹر کوڈ کا ہونا جروری ہے اور یہ سٹر کوڈ ہوتا کیا ہے اور کہاں سے ملتا ہے تو دوستو سوال ہوتا ہے میری اس ویڈیو میں میں آپ کے یہ سائی ڈاکٹ کلیر کر دوں گا بس ویڈیو کے انتر بننے رہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہمیں انہیں یوٹیوب کا پیسہ بینک اکانڈ میں لینے کے لیے ہمارے بینک اکانڈ میں سٹر کوڈ کا ہونا جروری ہے تو جی ہاں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے یوٹیوب کا پیسہ آگر بینک اکانڈ میں آئے تو اس کے لیے تو اس کے لیے آپ کے بینک اکانڈ میں سٹر کوڈ کا ہونا جروری ہے اب بات کرتے ہیں یہ سٹر کوڈ ہوتا کیا ہے تو سٹر کوڈ ایک یونک نمبر ہوتا ہے جو انٹرنیشنل لیویل پر بینکوں کے ٹرانجیکشن کے لیے روج کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ یہ پتہ لگا ہوئے کیسے کہ سٹرٹ کورڈ کی ہماری بینک کا سٹرٹ کورڈ کیا ہے تو اپنی بینک کا سٹرٹ کورڈ کا پتہ لگانے کے لیے سب سے پہلے پہلا جو آپسن ہے وہ ہے آپ اپنی بینک میں جا کر وہاں کے ایک بینک کمچاری یا وہاں کے جو بھی مینیجر ہیں یا کیسیر ہیں ان سے پتہ پوچھ سکتے ہو اور پتہ لگا سکتے ہو کہ آپ کی بینک کا سٹرٹ کورڈ کیا ہے اگر آپ آن لین پتہ لگانا چاہتے ہو اپنی بینک کا سٹرٹ کورڈ تو آپ یوٹیوب میں یا گوگل سٹرٹ انجین میں ٹائپ کرنا کی اپنی بینک کا سٹرٹ کورڈ کیسے پتہ کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو بہت ساری بیڈیو دکھائی دیں گی ان میں اسے کسی بھی بیڈیو کو دیکھ کر اور اس بیڈیو کو سمجھ کر اپنی بینک کا سٹرٹ کورڈ پتہ لگا سکتے ہو اور ایک چیز اور ماننے کے چلیے آپ کا کوئی لوکل سیر ہے یعنی آپ کی یعنی آپ ایک ٹاؤن یا کسوے ٹائپ میں رہتے ہو اور جو مین سیر ہے آپ کا وہ آپ کے گاؤں کسوے سے دور ہے تو اس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بینک کا سٹرٹ کو نہ ہو تو اس کا ایک سولیوشن یہ ہے کہ پہلا آف سن تو یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹاؤن یا گاؤں کی بینک میں سٹرٹ کو نہیں ہے تو آپ کا جو گاؤں ہے وہ جس سہر میں آتا ہے جس سٹی میں آتا ہے تو اس سٹی میں آپ کی جو بینک ہے اس بینک سے related جس بینک کا سٹرٹ کوڈ ہوگا وہ سٹرٹ کوڈ آپ روچ کر سکتے ہو عادق جانکہ کے لیے آپ اپنی بینک کے کسٹیمر سے بھی پوچھ سکتے ہو اور پتہ لارا سکتے ہو کہ آپ کی بینک کا سٹرٹ کوڈ کیا ہے اگر وہ کہے کہ آپ کی بینک کا سٹرٹ کوڈ ہے ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی بینک کی جو مین برانچ ہوگی پیچھا وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے دلی محمد چینی کھلکاتا یا کہیں اور تو آپ کی جو مین برانچ ہے جس برانچ سے ساری بینکیں آپیٹ ہوتی ہیں تو آپ اس بینک کا سٹکوڑ کسٹمی کیس سے پوچھ کر روج کر سکتے ہو اور اپنے یوٹیوب کا پیسہ اپنے بینک اکانڈ میں لے سکتے ہو اور جاندہ ہے کہ سرپٹ کورڈ اور آئی ایس پی کورڈ دونوں الالگ ہوتے ہیں سرپٹ کورڈ آپ کو آپ کی بینک کی پاسوک پہ نہیں ملے گا وہ آپ کو الگ سے پتہ کرنا پڑے گا آئی ہاپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہو اور ایسے ہی نولیجر ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سسکیج ہو کریں ملتے ہیں نیس ویڈیو